اسلام علیکم ڈبل ایسٹوڈیو میں ایک دفعہ پر ایڈیر شداب کے لئے لایا ہے ایک اور ٹکنالوجی یونٹ کا ریویو اور آج کے اس ریویو میں جو ہم بات کریں گے وہ ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہائلو کے ہیں یہ موری پوڈز ٹھیک ہے ان کا موڈل نمبر یہ ہے اچھا گر ان کے بات کریں ویرنگ ٹائپ کی تو یہ سیمی ان ائر ڈیزائن میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس میں بلو کلر آ رہا ہے بلیک کلر آ رہا ہے وائٹ آ رہا ہے اور پنگ کلر بات کریں گے ان کی ویٹ کی تو ویٹ ان کا ہے اپروکسی میٹی لائک 3.9 اپروکس 4 گرامز ان کا ویٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو بلوٹھ کنیکٹیویٹی آ رہی ہے وہ 5.2 بلوٹھ کنیکٹیویٹی آ رہی ہے اور اس میں چپ سیٹ یوز کیا گیا ہے وہ کال کام 3040 جو کہ ایک فلیکشپ چپ سیٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی سمارٹ ٹچ کنٹرول سیسٹم میں ہے پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس سی وی سی پلس دول مائک ویڈ نوائز دیکشن آن کالز یہ آپ آپ کے پاس فیچرز آویلیبال ہے آپریشن رینج جو اس کی ہے وہ ٹین میٹرز ہے ویڈ نو آبسٹیکل جو بلوٹھ اس میں ہے وہ لیٹر سیسٹم 5.2 کا ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے جو جو ایک ائر بٹ کے اندر جو بیٹری ہے وہ ہے اپروکسی میٹی لائک 35 ملی امپیر آر کی ہے اگر ہم اس کے کیس کی بات کریں تو کیس میں ہے 310 امی ایس کی بیٹری جو کہ ایک اچھی بیٹری ہے مطلب آپ کا ایک دن اس سے آرام سے نکل جاتا ہے اگر آپ اس کو فل گیمز وغ اور ڈسچارجنگ ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے یوسیج پہ اگر تو آپ اس کو فل پر فارمنس موڈ پہ یوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اگر جو سیل فون ہے وہ آپ کا ڈال بے اور جو ڈیفرنٹ آڈیو فیکسن کو سپورٹ کرتے تو اس کی بیٹری تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ میوزک لور ہیں اور آپ میوزک کو سن رہے ہیں کونسٹنٹ لی آپ سنتے رہتے ہیں تو اس میں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے یوسیج بی اس کی بیٹری ڈینش کا اور اگ اگر ہم اور بات کریں اس کے تو اس کے آپ کو جو پیکیج ہے اس میں سے ایک موڈیپورٹ ملیں گے ایک آپ کو اس کا مینبل ملے گا ایک چارجنگ کیبل ملے گی اچھا اب اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں بھی سیم ایس ہائلو کے جتنے بھی ہیں آپ کے پاس یہ ان ایئر برڈز یا سیم ایئر برڈز جتنے بھی فنکشنز اویلیبل ہیں ٹچ کنٹرول ہے وائس اسسٹینٹ ہے انکوینگ کال کی ایکسپٹنس ہے ریجیکشن ہے اور کیا کرتے ہیں ٹرپل ٹیپ پر آپ پاس آپ کا وائس اسٹینٹ آ جائے گا تو یہ سارے فیچر جس میں اویلیبل ہیں اب بسیکلی اس یونٹ کے بارے میں میں ہائلو کے جتنے بھی یہ میرے پاس پڑھے میں جس میں یہ جیٹی ون بھی ہیں ٹھیک ہے جیٹی ون پرو بھی ہے اس کے علاوہ ہائلو کے یہ والے بھی ہیں ٹھیک ہے اس تقریباً سارے میں پچھلے کوئی راؤنڈ آبارڈ وائس کالٹی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو پتہ جل جاتے سننے سے اب ان موریپورٹس اگر ہم بات کریں تو ان موریپورٹس میں حالانکہ انہیں چپسٹ تو بہت اچھا یوز کی ہے ٹھیک ہے لیٹس چپسٹ ہے اور کیا کرتے ہیں فائی پوائنٹ ٹو بلوٹک کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں کال کام 3040 جتنے بھی آپ کے پاس آرڈیو فیلٹرز اور آرڈیو کوڈک سپورٹ کرتا ہے وہ سارے یہ سپورٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ان کی جو وائس کالٹی ہے جو آواز ہے بسکلی والیم کی ہم بات کریں تو وہ مجھے تھوڑی کم لگیں اب مجھے نہیں بتا اس میں کیا مسئلہ ہے کہ ایدھر اس پروڈکٹ میں کوئی ہے کہ جس کے وجہ سے آواز اس میں صحیح نہیں ہے یا سارے پروڈکٹس میں ایسا ہی ہے میں نے کافی اس کو � کیا کہ میں ڈیفرنٹ ایپس وغیرہ کے ذریعے کو اپگریڈ کروں یا فکس کرنے کی کوئیش کروں اس کے اس مسئلے کو لیکن یہ فکس نہیں ہوا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ویسے یہ بلکل ٹھیک چلتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ میوزک لور آپ ہیں اور آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اچھی آواز چاہی ہے اور اس میں 3D ایفیکٹ وغیر آپ کو چاہیے تو میرا خیال سے یہ پھر آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی وائس تھوڑی سی کم ہے آلدھو ان میں ڈوال مائک ہے اور باقی آؤٹر ڈیزائن ہے لیکن اگر آپ ایک وائس کالیڈی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے میوزک لور این میوزک سنتے ہیں تو آپ کو زکینہ ان میں مزا نہیں آئے گا اور آپ کے لیے بہت ایریٹریٹن ہوں گے تو خیر میں آپ کو اس کا یہ ریویو دیا ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں کہ آپ اگر دیکھیں اگر آپ میوزک لور رہے ہیں اور جیسا آپ کو کالز وغیرہ کے لیے چاہیے تو ایسنگ اچھے ہیں باقی اس کی میں آپ کو انبوکسنگ بھی دکھاتا ہوں بیسکل اس کی ایک انبوکسنگ تو ہو چکی تھی پہلے ہی لیکن جسٹ ریویو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کو پرچیس کر رہے ہیں تو آپ پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ اس کین کی جو وائس وولیم ہے وہ تھوڑا سا غم ہے سارے ساری چیزیں اپ گریڈی ڈیوز کی گئی ہیں تو چلے چلتے ہیں آگے آپ کو اس کا تھوڑی سی انبوکسن میں دکھا دیتا ہوں اور چیزیں دکھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایسیسریز حب سے مل جائیں گی اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو میں جو ریکمنڈ کروں گا اور یہاں آپ یہ والے لیں جی ٹی ون پرو لے لیں جن کے پہلے بھی میں ریویو کر چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا وہ آپ دیکھیں آپ یہ لے سکتے ہیں ان کے بھی میں پہلے ریویو کر چکا ہوں اور اگر آپ نے اسی رینج میں چھوٹے بے جانے تو یہ ان کے جی ٹی ون ہے جس میں بلکل بھی آپ کے پاس کوئی بھی کیس کے اندر بیٹری چارجنگ نہیں ہے تو یہ وائس کولٹی میں یہ تینوں بہتر ہیں اس کے امپیر ٹو موری پورٹس تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا تو انشاءاللہ اور ٹکنالوجی یونٹس کے ریویو بھی آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا اور بس آپ سٹے کنیکٹیڈ اور سٹے ڈیونڈ تھینکیو اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی موسیقی موسیقی